اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریب لوگ بے حمزہ آپ کو پتہ ہے کہ یوکے ایک طرف سے تو سکتیاں کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے سٹوڈنٹ ڈپیننٹ بند کر دیا اس کے علاوہ ہیلتھ کیر پر ڈپیننٹس بند کر دیئے لیکن اسی طرح ہی وہ نئی کیٹرگریز بھی انٹریوز کروا رہے ہیں یوکے نے ایک نئی کیٹرگری انٹریوز کروای ہے جس کا نام ہے چائلڈ سٹوڈنٹ ویزا اور اس سٹوڈنٹ ویزا کے آج کل کافی ویڈیوز بن رہی ہیں کافی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آج ہم بھی اسی بارے میں بات کریں گے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا کہ اس ویڈیو کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں کون بچے ایک ساتھ جا سکتا ہے پیرنٹس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اس کے علاوہ آپ کا ایکسپینس کتنا آئے گا آپ نے ویزا حاصل کیسے کرنا ہے کیا کہ اس کے ڈوکیمنٹس ریکوائیڈ ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اس کے علاوہ میرا ٹک ٹوک چینل بھی فالو کرنا نہ بھولیے گا سب سے پہلے تو اگر آپ اس ویزا کی بات کریں تو آپ کے بچے کی ایج جو ہے وہ چار سے سترہ سال ہونی چاہیے اگر آپ کا بچہ اس ایج کا ہے تو آپ کا بچہ یوکے میں جا کے سٹڈی کر سکتا ہے اور آپ بھی ایز ایڈیپینڈنٹ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں تو منیمم جو ایج ریکوائرمنٹ ہے وہ فور ٹو سیمنٹین ایرز ہے اب فردر اس کو ہم سٹڈی کریں تو اس میں جو بچے فور ٹو سکسٹین ایرز کے ہوں گے لائک انڈر سکسٹین تو ان کو جو کورس آفر ہوگا وہ میکسیمم سکس ایرز تک وہ وہاں پہ سٹڈی کر سکتے ہیں پلس فور منس ایکسٹرا ان کو ویزا مل سکتا ہے لائک سکس یئرز اور فور منس کا ان کو ویزا ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا بچہ سکسٹین ایرز کا ہو گیا ہے اور سیمنٹین ایرز کا ہے تو اس کو تھری ایرز اور پلس فور منس کا ویزا ملے گا وہ تھری ایرز کے کسی بھی کورس میں ایڈمیشن لے کے یوکے میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آپ نے پروسس سٹارٹ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو کسی سکول میں ایڈمیشن لینا ہوگا یا وہ پرائیوٹ سکول ہونا چاہیے پبلک سکول ہونا چاہیے آپ سکول میں ایڈمیشن لیں گے اور آپ کو جو ایکسپٹنس لیٹر سکول بجے گا جس کو ہم کیس بھی کہتے ہیں وہ لیٹر جب آ جائے گا مین چیز وہی ہے وہ لیٹر جب آئے گا اس کے بعد آپ کا جو ہے ویزا کا پروسس سٹارٹ ہوگا اس ویزے کا ایک اور بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ یوکے جانا چاہتے ہیں لیکن ان سے آئیٹس نہیں ہو رہا یا کوئی اور ریزن ہے تو وہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا کے یوکے میں موو ہو سکتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے اپنا جو یوکے جانے کا خواب ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پیرنٹس میں سے کون جا سکتا ہے دونوں جا سکتے ہیں یا سنگل پیرنٹ جا سکتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر بچے کا ایڈمیشن کروا لیا ہے آپ کیس لیٹر آگیا ہے تو آپ میں سے جس ایک پیرنٹ ہی بچے کے ساتھ جا سکتا ہے یا وہ فادر جا سکتے ہیں یا مدر جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ دونوں پیرنٹ کٹھے ساتھ نہیں جا سکتے اس کے علاوہ ایک اور جس کا ڈرو بیک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ چار سے گیارہ سال کا ہے اور گیارہ سال سے اور جب آپ کا بچہ ہو جائے گا تو آپ کو پاکستان واپس آنا پڑے گا یا پھر اگر بچے کا ویزا پہلے ایکسپائر ہو جاتا ہے یا وہ گیارہ سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو آپ کو پاکستان واپس آنا پڑے گا اگر آپ مزید وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کسی اور بچے کا ایڈمیشن کروانا ہوگا جو کہ گیارہ سال سے چھوٹا ہوگا تو آپ وہاں پہ مزید سٹیک کر سکتے ہیں ادروائز آپ کو پاکستان یا جس کنٹی سے بھی آپ گئے ہیں وہاں واپس جانا پڑے گا اور جب آپ کا بچہ بارہ سال سے اوپر ہو جائے گا یا بارہ سال کا ہو جائے گا تو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ نہیں اسے چھوڑنا ہوگا اور یا پھر آپ کے وہاں پہ کوئی بھی ریلیٹیوز رہتے ہوں ان کے بس چھوڑ کے آپ کو اپنے ملک واپس آنا پڑے گا تو جب آپ اپنے ریلیٹیوز کے پاس اس کو چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کے ریلیٹیوز کو مسٹ لیو بریٹیس شیٹیزن ہونا چاہے یا ان کے بعد جو ان کا کرنٹ سٹیٹس ہے وہ انڈیپینیٹ لیو ٹو ریمین ہونا چاہیے اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں پانچ سو ستر پاؤنڈ پر منت شو کروانے کے لیے ہونے چاہیے پھر ہی وہ آپ کے بچے کی ٹیک کیر کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے آ سکتے ہیں کے علاوہ اگر آپ کا بچہ وہاں پہ سکسٹین یئرز کا ہو گیا ہے اور اس کو وہاں پہ اس بیس پہ ٹین آورز آ ویک اس کو ورک بھی آلاو ہو جائے گا وہ ورننگ بھی کر سکتا ہے اور جب وہ پروپر سٹوڈنٹ ویزے میں اپنے ایجوکشن میں کمل کرنے کے بعد کسی کالوجی انیورسٹی میں آدمیشن لے لے گا تو اس کو ٹونٹی آورز آ ویک آلاو ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس ویزے کا ایک بہت ہی اچھا بینیفٹ ہے اگر آپ الڑی یوکے میں ہیں اور آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے آپ کسی بھی ویزا کیٹیگری میں ہیں سوائے ویزا کے ہیں تو آپ اپنے ویزا کو کنورٹ کروا سکتے ہیں آپ اپنے کسی بچے کا وہاں سکول میں ایڈمیشن کروائیں اور آپ کو اس کی بیس پہ پیرنٹ چائل ڈیپینڈنٹ کا ویزا مل جائے گا اور آپ کو پھر یوکے لیپ نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک ڈرابیک اور بھی ہے بلکہ کافی سارے ڈرابیکس ہیں جس میں پیرنٹس جو ساتھ جائیں گے وہ پہلے تو یہ سوچ کے جائیں گے کہ جی وہاں پہ جا کے وہ کھل کے کام کریں گے اور پیسہ کمائیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کچھ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے کچھ گلت انفرمیشن لی ہے آپ کو چاہیے آپ پر اوپر جو یوکے وی آئی کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے وزٹ کریں میں بھی لنک لگا دوں گا آپ اس پہ جا کے خود سٹیڈی کریں اس کے علاوہ جو سکول کے لنکس ہیں جس میں آپ نے ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہ بھی ملنک لگا دوں گا تو جو پیرنٹس آج جائے گا اس کو نہ تو وہاں پہ ورکلا ہوگا نہ وہ وہاں پہ جا کے بزنس کر سکتا ہے نہ ہی وہ اپنا ویزا کسی اور ویزا میں سوچ کر سکتا ہے تو یہ کچھ ڈرابیکس ہیں جو پیرنٹس آج جائے گا تو اس کو کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا جسٹ وہ اپنے بچے کی اگر وہ ٹیک کیر کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی خاص بینفیٹ اس کو نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں کہ آپ نے پیسے کتنے شو کروانے ہیں تو اگر آپ کے بچے کی ویزا فیس کی بات کریں تو 490 پاؤنڈ آپ کے بچے کی ویزا فیس ہوگی اور 776 پاؤنڈ پر یئر جو ہے اس کی انشورنس آپ کو پے کرنی ہوگی اگر آپ کے ویزا فیس کی بات کریں جو پیرنٹس آج جائے گا تو 637 پاؤنڈ آپ کی ویزا فیس ہوگی اور 1035 پر یئر آپ کو اپنی جو انشورنس ہے وہ پے کر کے جانا ہوگا آپ کا جتنے سال کا بھی بچے کا ویزا ہوگا اس کے اکورڈنگلی اس کے علاوہ آپ نے جو پیسے شو کروانے ہیں آپ کے ایکاؤنڈ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے جو کہ آپ کے بچے کی 9 منٹس کی جو فیس ہے یا جو فل اگرمی کی ایڈ جسے کہتے ہیں اس کی فیس بنتی ہے جو کہ اراؤنڈ 3000 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور 4000 پاؤنڈ تک جاتی ہے تو بھی آپ جو ہے اپنے last 28 days کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ شو کروائیں گے enough money جو ہے اس کی کورس کے اکورڈنگلی آپ کے ایکاؤنڈ میں موجود ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ہے 1560 پاؤنڈ جو ہے آپ نے جو بچے کا ایکسپنس ہوگا اور آپ کا ایکسپنس ہوگا منتھلی وہ بھی آپ نے ایکاؤنڈ میں شو کروانا ہے پر منت اس کو آپ ملٹی پلائے کریں تو یہ 14,040 پاؤنڈ کے اسپاس بنتا ہے یہ بھی آپ کے ایکاؤنڈ میں last 28 days کے لیے hold ہونے چاہیے اور یہ بھی آپ نے اپنے ایکاؤنڈ میں شو کروانے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ڈوکومنٹس کی بات کریں تو ڈوکومنٹس میں سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ جو آپ نے اپنے سکول سے کیس لیٹر لیا ہوگا آپ کو وہ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ جو پیرنٹ کا کنسنٹ لیٹر ہوتا ہے بچے کو یوکے سٹڈی جانے کے لیے وہ چاہیے ہوگا دونوں پیرنٹس کا اس میں کنسنٹ لیٹر لگے گا اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ 28 days کے آپ کو چاہیے ہوگی ٹی بی ٹیسٹ چاہیے ہوگا اور جو پروف آف ریلیشنشپ ہوتا ہے جس کو ہم ایف آر سی بھی کہتے ہیں وہ ساتھ آپ کو اٹیسٹ کرنا ہوگا تو یہ تمام ڈوکومنٹس ہیں بڑا ایزی پرسس ہے جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نیو کیٹرگریہ ہے تو اس میں ویزا ریشو بھی یقیناً اچھی ہوگی بہت ایسان ترین پروسس آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں سکولز میں ایڈمیشن لینا ہے کیز لیٹر لینا ہے اور آپ نے ویزا اپلائے کر دینا ہے آپ جو ہے جب آپ کو کیز لیٹر آ جائے گا تو آپ اپنی کلاسز یا کورٹ سٹارٹ ہونے سے سکس منس بیفور آپ یہ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور جو اس کا ٹوٹل پروسس ہے وہ دن تھری ویکس آپ کو اس کا ڈسین آ جائے گا اور آپ جو ہے کڈ اور اس کا پیرنٹ اکٹھے اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ یو کی ایزی لی موو ہو سکتے ہیں وہاں جا کے جو بچے ہے وہ اپنی سٹڈی ایزی لی کر سکتا ہے اور اپنا فیوچر بنا سکتا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا آپشن نکالا ہے یو کی نے جو لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں اچھے سکولز میں پڑھانا چاہتے ہیں ان کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو شکینا آپ کو یہ ویزی اپلائے کرنا چاہیے اور اگر آپ کو مزید کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ریپلائے ضرور کروں گا مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگرے ویڈیو میں اللہ تعالی ہم سب کا حامین حصر و جزاکاللہ اللہ حافظ